اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم ناظرین مطرم سامعین آج ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ محرم الحرام دسویں تاریخ کے روزے کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے کہ ماہ محرم الحرام میں آشورہ کا روزہ کتنا ہوتا ہے اور کب کب رکھنا چاہیے پہلے تو یہ سن لے کہ ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے الترغیب والترہیب کتاب السوم میں یہ بات ذکر ہے کہ جو بھی ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھے گا ایک کے بدلے میں تیس کے بدلہ دیا جائے گا جمعہ سنیچر اور جمرات جمرات جمعہ سنیچر کا روزہ رکھنا بھی اہمیت کا حامل ہے ماہ محرم میں لیکن ماہ رمضان شریف کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے روزوں میں تو وہ محرم الحرام کی دسوی تاریخ کا روزہ ہے لیکن تنہا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا یا تو نو دس رکھیں یا دس گیارہ رکھیں لیکن اس مرتبہ دسوی آشور جمعہ کے دن ہیں تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ جمعہ کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو اس کا بھی جواب سن لے کہ اگر سال میں کبھی کبار ایک یا دو دن ایسے برکت والے دن آ جائیں چاہے وہ جمعہ کے کیوں نہ ہو دوسر دن روزہ رکھنا ہمارے لئے بلکل جائز ہے کب جائز نہیں ہے وہ بھی سن لے کہ پہلے ہی سے تیاری کرنا احتمام کرنا سوچ کر رکھنا کہ فلا جمعہ کے دن میں روزہ رکھوں گا یہ اس طرح سے رکھنا جائز نہیں ہے منع ہے لیکن اگر ماہ محرم کی دسوی تاریخ آ گئی میراج کا دن آ گیا شب براد شب گزری اور دن آ گیا تو ان ایام میں اگر جمعہ کا دن آ گیا اس میں روزہ رکھنا بلکل جائز ہے اور رکھنا بھی چاہیے اور دو روزہ ہی رکھا جائے اس لئے کہ ایک روزہ یہودیوں سے مشابہت ہو جا رہی تھی تو اس کے رد کے لئے حکم دیا گیا کہ وہ دو روزہ رکھا جائے باقی اس کی تفصیل ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں